اس کورس میں آپ کے پاس جو ہے انٹرنشپ بھی شامل ہے انٹرنشپ سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ سکسیسفلی اس کورس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ٹاپ تھری کو انٹرنشپ بھی آفر کی جائے گی انٹرنشپ جو ہے وہ کمپلیٹی ریموٹ ہوگی آپ ریموٹ لی اپنے گھر سے کام کر سکتے ہیں ویسے ان کا آفیس پنڈی کے اندر ہے اور دوسرے نمبر پر فی بھی ریفنڈ کی جائے گی فی کتنی ہیں یہ سارے کچھ ہم ریویل کرتے ہیں نیکسٹ تو پھر اس طرح فائیور بھی ایک ٹائپ کا کلائنٹ بن گیا اس اس میں اور میرے پروفائل بھی بھی ہے تو دیر بعد اس طرح کام کرتے رہے اور ٹاپ ایٹر سیلر میں اگر وہی بندہ آپ کو سکھا رہا ہے جس نے واقعی میں خود بھی پیسے کمائے ہوئے ہیں اسی سکیل سے تو یہ تو پھر بہت ہی اچھا ہو جائے گا the reason being کہ اب ہمیں doubt نہیں رہے گا کہ یار جو بندہ سکھانے والا ہے کیا اس نے یہ سکیل یوز کر کے خود بھی کمائیا ہے یا نہیں کمائیا اگر اس نے کمائیا ہے ظاہر ہے وہ اگر ہمیں سکھاتا ہے تو زیادہ meaningful ہوگا rather than کہ ہم randomly کسی بندے سے سیکھنا start کر دیں جو کہ صرف اور صرف teacher ہے اور خود کام نہیں کرتا اور teaching ہی اس کا profession ہے صحیح ہے تو اس چیز کو لے کر ہم نے یہ سارا کام کیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں current course after effects کے related course ہے اور چلیں اب میں invite کرتا ہوں trainer کو جو اس course کو پڑھانے والے ہیں میں خود اس course کا part بنوں گا because i love animation stuff but after effects مجھے بہت مشکل لگتا ہے لب اس کا interface ہیتنا خطرناک سا لگتا ہے اور کچھ اور میرے mind میں questions ہیں تو شاید میں اس course کے ذریعے کچھ animations وغیرہ بنا سکوں تو چلیے میں end کرتا ہوں trainer میرے نام ہے فضل شاہ اور میں پچھلے 8 سال سے motion graphics industry میں ہوں start لیا تھا میں نے فائیور سے اور پھر تھوڑی دیر بعد میں نے photoshop پہ کام کیا تو اس کے بعد دیکھا ہے کہ انیورسٹی میں ہر بندے نے photoshop پہ کام کرنا شروع کیا اور بندہ photoshop پہ کام کر رہا ہے میں سوچا ایک دو سالوں میں تو ہر بندہ photoshop پہ کام کر رہا ہے ہمارا کیا بنے گا اتنی کمپٹیشن آ جائے گا تو اس لیے میں after effects میں switch کر گیا اور تھوڑی سی animation اور motion design بھی تھوڑا سا بسکلی آرٹ کے سائٹ پہ اتنا تھا نہیں لیکن بس ڈیزائن بھی پھر چلے گئے لیکن motion design میں جو ہوتا ہے آرٹ background یہ چیزیں required نہیں ہوتی اتنی تو میں اس لیے اس میں switch کر گیا تو پھر after effects start کیا انیورسٹی میں 3rd 4th semester میں تھی گئی 2014-15 کے بعد تو اس کے بعد start میں تیمپلیٹس ہوگا اور اس طرح چیزیں سیکھ رہتے پھر اس کے بعد میں میں اپنے ایک start-up type animation agency start کی ایکجیٹ میریہ کے نام سے جس میں ہم animation temporary editing after effects اور اس چیزیں کی طرح کی services دے رہے تھے اس میں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ پھر تھوڑی saturation آ گئی تھی کہ like temporary editing بہت زیادہ easy ہو جاتی ہے custom animation جو ہوتی ہے وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو اس پہ آر بندہ نہیں جاتا اور اس کے لیے learning اور وہ کر بہت زیادہ steep ہوتی ہے تو اس لیے پھر میں نے اس پہ switch کیا ہے motion graphics پہ جس میں custom animation software's وغیرہ کی علاوہ جو آپ custom after effects وغیرہ میں بناتے ہیں تو اس پہ switch کیا ہے ساتھ ساتھ ہی ایک new platform کو discover کیا ہے lotty files کو تو lotty files پہ کام بڑا interesting لگا ہے کہ آپ after effects کی animation کو ایک small json file ملا کے تو اس کو بھی آپ اس پہ لے کے جا سکتے ہو اپ میں یا جس طرح ہم نیٹفلکس کا نیٹفلکس ہی اپ اپ اپن کرتے ہیں تو اس میں پہلے ان جو animated آتا ہے تو یہ اس ٹائپ کی انیمیشن لڈی فائز میں بنتی ہے ڈائن نو نیٹفلکس کی بنی ہے لیکن نیٹفلکس اپ میں یوز ہوئی نہیں ہے لڈی کی انیمیشن گوگل ہوم ہو گیا ہے اس طرح top کی جو کمینیز ہیں وہ یوز کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس پہ اوپر گگ بنائی جائے آہ فائیور کی ہم آلیڈی کسٹرم انیمیشن کی سرویسیز دے رہے تھے after facts پہ اور باقی explainers وغیرہ اس چیزوں کی تو جب وہ چیز میں نے on demand دیکھی تو اس کی گگ میں نے start کیا اور within like weeks to week کوئی اور گگ تھا ہی نہیں اور demand زیادہ تھی تو بہت ہی جلدی ہمیں orders آنا اور اتنے زیادہ order آنا شروع ہو گئے کہ ہم اس کو complete نہ کر سکے ٹیم ساتھ میں complete نہ کر سکے تو فائیور اولینڈ نوٹ کیا ہے کہ like اس پہ اتنی traffic آ رہی ہے اور like یہ specific category ہونی چاہیے تو انہوں نے ہم سے contact کی ہے اور کہا ہے کہ آپ ہم help out کریں گے جو آپ کام کر رہے ہیں like اس میں آپ expert ہیں میں تھا باقی لوگ بھی تھے اس میں تو اس کے ساتھ contact کر رہے تھے تو اس پہ ہم نے پھر فائیور پہ ویڈیو انیمیشن کے انڈر category ایڈ کروای ہے لٹی اینڈ ویب سائٹ انیمیشن کے نیم سے اور اس پہ جو جائیں گے اگر cover دیکھیں گے تو وہ ویڈیو انیمیشن پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ ہر اس کے ساتھ ایک چھوڑا سا cover شو ہو رہا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو زیادہ idea ہے تو اس لئے آپ اس چیز کا cover بھی ہمیں design کر کے دیں تو پھر اس طرح فائیور بھی ایک ٹائپ کا client بن گیا اس میں اور میرے profile پہ بھی ہے تو یہ بعد اس طرح کام کرتے رہے ہیں اور top rated seller مل گیا اور تقریباً 60k پہ مجھے top rated seller ملا تھا 20k کی requirements تو تقریباً دو سال پہلے کی پوری بھی تھی اور انیورسٹی کی جو پروفائز تھی جو پہلے start کی پروفائز تھی وہ تو خراب ہو جاتی ہیں like start میں بندے کو اتنا idea نہیں ہوتا کہ کیا communication کیسے کرنی ہے paypal وغیرہ limited ہو جاتا تھا تو میرے دو accounts اس طرح خراب ہو گئے the level 2 کے تو پھر یہ تیسرا account start کیا تھا جس پہ میں نے پھر proper agency اور لوگوں کو hire کیا اور اس پہ کام کیا ہے تو lotty پہ اس طرح کام کیا ہے پھر lotfies پہ میں نے free source files contribute کرنا شروع کیا lotfies.com slash fuzzle پہ میرا portfolio ہے تو اس میں جو start میں تھے تقریباً almost one year کے لیے top 20 جو animators تھے ان کے instagram پہ ہمیں feature کیا تھا کہ جو top 20 emotion graphics کے contributor جس طرح gita پہ developers contribute کرتے ہیں source cores وغیرہ اور باقی لوگ use کر سکتے ہیں اس طرح ہم source files contribute کرتے تھے وہاں سے لوگ download کرتے تھے تو پھر یہ لوگ ایک paid platform لے کے آئے ہیں جس پہ مدلہ آپ پوری ایک pack جس طرح پوری animation میں home button ہے apply add button ہے اس type کی جو animation ہے ساری ایک fully animated app کے لیے جو required ہوتی ہیں تو وہ packs upload کرو آپ پیڈ رکھیں گے اس کو تو پھر اس program کو join کی ہے ابھی تو اس program کو انہوں نے move کر دیا icon scout ڈاٹ کام پہ اور اس طرح پھر ابھی جو ہمارا main focus ہوتا ہے وہ ہے لوگ کے web and apps animation کو improve کرنا اور ساتھ ساتھ gaming studio پہ چلا رہا رہا ہوں میں جس میں ہم cooking games پہ کام کر رہے cooking max کے نام سے play store پہ تقریبا 4 million plus downloads ہیں around well definitely i think جو combination ہے آپ کا animations کا وہ games میں بھی apply ہوتا ہے وہ آپ کی ویڈیو ads میں بھی apply ہوتا ہے marketing میں بھی apply ہوتا ہے تو آپ نے same concepts use کر کے games بھی بنائی ہیں میں نے games دیکھی بھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ 3 million plus downloads ہیں زیادہ ہوگی یوں تو بتا نہیں ہے بٹ یہ تھا کہ اس میں آپ نے same concepts i think after effect definitely اس میں بھی use ہوا ہوگا کئی نا کئی نا کئی نا کئی نا کئی نا کئی نا start میں اس میں use کر رہے تھے تو وہ اصل میں جو youtube use کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ support ہی نہیں ہے اتنا لیکن اگر جو آپ کے basic animation concepts ہوتے ہیں نا وہ کئی کسی بھی uh tool میں use ہو سکتے ہیں جس طرح پروگرام میں آپ کے base programming concept سے hoop کے concept سے ہر language میں implement ہو جاتے ہیں تو اس طرح animation کے concepts ہیں disney principles ہیں اس type کی چیزیں ہیں جو کہ ہر جگہ پہ apply ہو جاتے ہیں تو after effects ایک tool ہے اس کو uh real life میں لے کے آنے کے لیے باقی آپ ان ان concepts کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر میں add کرنا چاہوں گا add کرنا چاہوں گا add یہ کرنا چاہوں گا کہ بھائی اس course میں آپ کے پاس جو ہے internship بھی شامل ہے internship سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ successfully اس course کو complete کرتے ہیں تو top three کو internship بھی offer کی جائے گی internship جو ہے وہ completely remote ہوگی آپ remotely اپنے گھر سے کام کر سکتے ہیں ویسے ان کا office pin ڈی کے اندر ہے اور دوسرے number پر fee بھی refund کی جائے کی fee کتنی ہیں یہ سارے کچھ ہم reveal کرتے ہیں next اور discount بھی ہم reveal کرتے ہیں کہ fee کتنی ہے اور اس کے بعد آپ کو 15 ڈالر کا i guess discount بھی دے رہے ہیں کو اس سے نانسوس بھی کرتے ہیں next چلتے ہیں اب after facts ہم کیوں use کرنا چاہا رہے ہیں کہ after facts کی بہت زیادہ کو customization کی option دیتا ہے کہ for example آپ ایک ٹول ہے online جس طرح canva پہ بھی لوگ animation بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ customization کا issue ہوتا ہے for example client آپ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ یہ specific چیزیں change کر دیں یا یہاں پہ easy change کر دیں تو وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ زیادہ پرونی ہیں یا اس پہ بہت زیادہ time لگ جاتا ہے تو after facts آپ کو ایک bit bit کا editing کا option دیتا ہے اور ایک frame میں آپ کتنی changes کر سکتے ہیں it's like totally impossible کسی اور software پہ ہو ٹھیک ہے ملہ بہت بھی وہ ہیں gaming کے لیوز ہوتے ہیں spine اور اس طرح کی چیزیں اس میں بھی ہوتے ہیں لیکن after facts آپ کو full sweet دیتا ہے ان چیزوں کا تو اس کے ساتھ آپ نے آپ green screen use کرنا ہے یا کوئی بھی اور اس طرح کے effects بغیرے use کرنا ہے 3d اس کے 2d کو 3d کے ساتھ merge کرنا ہے تو وہ سارے میں بہت ہی مزے کی ڈکے motion کی ایک animation ہے اس کے instagram پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ مطلب client کی جو full requirements ہے آپ وہ meet کر سکتے ہیں تو after facts اس لیے after facts اور industry standard ہے باقی جو اس کے بعد وہ بہت زیادہ advanced ہو جاتے ہیں اور ان ٹوز میں ملائک کسی softwares نے software house یا animation studios نے اپنے لیے بنائے ہوتے ہیں لیکن mostly جو ہوتا ہے نا 80% تک after facts ہی use ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا دیکھیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کا earning potential کتنا ہے مین چیز تو جو ہے نا وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ بھائی earning potential کتنا ہے earning potential یہ ہے کہ شجیل بھائی کے like simple lotty animation اگر آپ کو simple example دوں نا جس طرح آپ for example instagram پہ جو home کا button ہے آپ جب اس کو click کرتے ہیں تو اس کا stroke کی جگہ وہ fill ہو جاتا ہے تو اگر یہ بھی ایک animation ہے نا تو ہم اس کا almost twenty ڈالر چارج کرتے ہیں فائیور پہ like فائیور پہ لوگ اتنا pay کرنے کے لیے ready ہم نے چارج کیا بھی ہے simple ایک button کا animation ہے نا تو ان کو نہیں idea ہوتا اور code میں بھی یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور after facts اس کو code میں کرنا ہے یہ بہت ہی simple application ہے باقی اس کے بعد اب explainer videos ہو گئی websites پہ ہو گئی ہیں اور even اس slide میں بھی last میں میں ایک تھوڑی سی animation use کی ہوئی ہے تو مطلب ہر جگہ پہ اس کی application ہے سلائٹس کو اگر آپ simple static slide دے رہے ہیں وہ آپ کو option دیتا ہے animation کے لیکن اور آپ کو کہیں پہ customize ایک چیز explain کرنی ہو تو اس کے لیے after facts use ہو سکتا ہے like thousands of application ہے اور minimum minimum میں سچ سمجھتا ہوں اگر آپ concepts وغیرہ سارا کچھ سیکھ لیں اور اچھا سا کام کریں انسانوں کی طرح تو پھر آپ at least fifty ڈالر تک تو جا سکتے ہیں اور passive income بھی کر سکتے ہیں جو میں نے buttons وغیرہ کبتا ہے نا وہ ہم نے icon scout ڈاٹ کام سلائش فرزل پہ جائیں وہاں پہ میرے وہ icons بغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو وہاں سے جب بھی جو کوئی ڈاؤنلوڈ کرتا ہے ہمیں one ڈالر پر ڈاؤنلوڈ ملتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے آئیکن ہے اس کو ڈیزائن کیا اور اس کو animate کیا اور بس ایک دفعہ upload کر کے وہاں سے لوگ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور ہمیں پیے کر رہے ہیں اچھا ہم گرافکس میں آپ کے سارے انیمیشن کے کونسپس کور ہو جاتے ہیں with the resources you have that's why we choose motion گرافکس پیسیف کے لیے ڈینٹینشن نہیں لینی ہمیں آگے تین چار بندی اور ہائر کرنے ہیں اور اس لیے میں اس کورس میں بہت زیادہ انٹرسٹی بھی تھا کہ ہمارے پاس کوئی اچھے quality animators آئیں جو ہمیں آگے help out کر سکیں تو ان کو ہم ہائر کریں گے جو top three ہوں گے اور جو سارے projects اور ساری assignments complete کریں گے کیونکہ ہر lecture کے ساتھ میں نے ایک project file دی بھی ہے پلس ہر week کے end پہ ایک full fledge آپ نے project complete کرنا ہوتا ہے جو ہم نے پورے week میں concept سیکھیں وہ ہم سارے اس میں apply کر لیں اچھا refund جو top three student ہوں گے جن کو ہم internship بھی دیں گے ان کو ہم ان کی payment after the course refund کریں گے تو جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ course ہمیں free میں مل سکتا ہے تو ان کے لیے یہ ایک chance ہے کہ چھا ڈسکاؤنٹ کے لیے تو lws academy پہ آپ نے جانا ہے course پہ click کر کے coupon میں lws academy انٹر کرنا ہے اور آپ کو 15 ڈالر آف مل جائے گا بالکل یار یہاں پر نا اس course کی جو total انہوں نے cost رکھی ہے وہ 44 ڈالر ہے اور اگر آپ نے اس پہ discount لینا ہے تو آپ کو 15 ڈالر کا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے آپ نے coupon code لگانا ہے lws academy تو آپ کو straight 15 ڈالر کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا یعنی یہ 29 ڈالر میں آ جائے گا اور یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ first 20 students کے لیے 20 students کے لیے کے بعد یہ واپس 44 پہ چلا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جلدی سے جلدی اس میں enroll کر لینا ہے تاکہ آپ کو discounted date پہ ملے موسیقی